بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں نئے کرونا کیسے ساتھ اموات ارگنشنی کو کرونا ویرس کے پیراو کے لئے خطرہ قرار اس سے کرونا کیسے پھیلتا ہے مجھا جانیے تصویلات پر جانے سے پہلے اطلاع اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پر چینل سبسکرائب کرلیں اور پیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نہ بھولیں اس واری ویڈیو کو فیس بک ٹویٹر اور ورساپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگہ کریں غیر ملکی ورکرز سے متعلق فوہوں کی حقیقت کیا ہے مجھا جانیے سعودی عرب میں میکنہ صاحب نے بتایا ہے کہ جدہ کے بڑے تجارتی مراکس کے غیر ملکی ورکرز کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کرونا کے مریض ہیں غلط ہیں فوہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اخبار ٹویٹی فور کے مطابق سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے یہ فوہ اڑا دی تھی کہ جدہ کے تجارتی مراکس سے کرونا ورس میں اپتلاق غیر ملکی ورکرز پکڑے گئے ہیں اس فوہ سے مقام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حلقوں میں تشویش پائی جاتی تھی لیکنہ صحیح جدہ نے یہ بیان جاری کر کے اتمنان دلا دیا کہ غیر ملکی کازنان کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کرونا کے مریض ہیں غلط ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں وہ من گھڑت ہیں محکمہ صحیح جدہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں سے کہا ہے کہ وہ افوہوں پر کان نہ دھریں اور صحیح سے متعلق ہر خبر محکمہ صحیح کے ذرائع سے حاصل کریں واضح ہے کہ سعودی قانون کے تحت افوہ پھیلانے پر پانچ برس قیت اور تیس لاکھ ریال جڑوانے کے سوزار دی جا سکتی ہے پبلک پرسیکیوشن کے مطابق افوہ سازی اور من گھڑت خبر دینے سے ملکن نظام کو نقصان پہنچتا ہے افوہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانا چرم ہے سعودی بینکوں میں کیش کی کمی نہیں ہے سعودی وزیر خزانہ سعودی وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ سعودی بینکوں میں کیش کی کمی قطعی نہیں ہے بیندل اقوامی ماضیاتی اداروں نے اپنی ریپورٹس میں اس کی تفصیح کر دی ہے سعودی وزیر خزانہ نے بتایا کہ سعودی حکومت سرکاری قرضوں کے معاملات نبٹانے کے سلسلے میں پرائیویٹ اداروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی اس حوالے سے سعودی حکومت بہت سنچیدہ ہے سعودی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت قرضے کی لاگت اور منڈی کی صورتحال کے مطابق داخلی اور خارجی بانڈز کے حجراء کا سلسلہ معامل کے مطابق جاری رکھے گی سعودی وزیر خزانہ نے مدید بتایا کہ قرضے کی لاگت کو کنٹرول کیا رکھنا بہت اہم ہے وجہ یہ ہے کہ قرضے کی لاگت بڑھنے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نفصان ہوگا مستقبل میں قرضے کی لاگت بھی بڑھ جائے گی یہ قوے مشہد کے لیے نفصان دے ہیں انہوں نے مدید کہا کہ اگر سرکاری قرضے کی لاگت بڑھ گئی تو اس کے نفصان کمپنیوں کو بھی ہوگا اور عوام بھی غیر منقولہ جائیداتوں اور شائے صرف کے قرضوں کے سلسلے میں مشکل میں آ جائیں گے قبر عزیز سعودی وزیر خزانہ نے بتایا کہ سعودی حکومت کی مالی اور قرصادی پوزیشن پہت پضبوط ہے محفوظ اساسے موجود ہیں بڑے پیمانے پر اندرون اور بیرون ملک سرمایہ کاری کی ہوئے ہیں قبرانے کی ایسی کوئی بات نہیں نیورک میں ٹیسٹ کرانے والا ہر تیسہ شخص کرونا کا شکار امریکہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 11,87,000 سے تجاوز کر گئی ہے نیورک کی پانچ فیصد آبادی کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور ٹیسٹ کرانے والا ہر تیسے شخص میں کورونا کی تصدیق پائے گئی ہے امریکہ میں اپلیٹ 68,573 افراد کورونا کے سبب جان کی بازی ہار گئی ہے ریاست نیورک میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,23,000 سے اوپر جا چکی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکن حکام نے بتایا کہ ریاست نیو جرسی میں 1,27,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ کیلیفورنیا پیسولینیا کی ریاستوں میں بھی 50,50,000 سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں امریکہ اب تک 71,88,000 کورونا ٹیسٹ کر کے دنیا میں سب سے آگے ہے لیکن یہ تعداد بھی امریکن آبادے کا صرف دو فیصد بنتی ہے ریاست نیو یورک کی پانچ فیصد آبادی کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور ٹیسٹ کرانے والے ہر شخص میں کورونا کی تحضیق پائی گئی ہے موسیقی 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 تریفرات صحت جاپ ہو چکے ہیں وزارت سید کی جاری ادار شمار کے مطابق پیر کو سب سے زیادہ مجزوں کی مکہ میں تحضیق ہوئی جن کی تعداد دو سو ست تاثری تھی ریاض میں ایک سو اکتیس یادہ دو سے اکسٹھ الجبیل دو سو سترہ مدینہ سب پاون دمام دو سو اکسٹھ دمام دو سو اکسٹھ بیش تریپن صفوہ تیرہ خبر چھبیس طائف چودہ الدریہ پانچ حفوف اکسٹھ تیس المجادرہ چھے الظروفی پانچ الخرج چار یمبو ناؤ القریاد سات تبروک چار سہران چار اران چار قطیف تین اور بریدہ میں نئے مریض سامنے آئے ہیں کرونا الاغ کی ویکسین کب تک منا لیں گے ڈونلڈ ٹرامپ نے بڑا دعویٰ کر دیا امریکن صدر نے عالمی وبا کرونا وائرس کے علاج سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ امریکہ اس سال کے آخر تک کرونا وائرس کے علاج سے متعلق ویکسین تیار کر لے گا یہ ریپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرامپ نے کہا کہ بہت اعتماد اور یقین ہے کہ اس سال کے آخر تک ویکسین تیار ہو جائے گی تبکہ ستمبر میں سکول اور نیسیوں کو دوبارہ سے کھولنے پر زور دوں گا دوسری چانی پر اپنے کا امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد گیارہ لانگ سے انتاریس ہزار اور اموات ارسٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ائر کنڈیشننگ کو کرونا وائرس کے پھیلاو کے لئے خطرہ قرار اس سے کرونا کیسے پھیلتا ہے؟ امریکن ماہرین نے چونکہ دینے والے انکشافات کر دیئے امریکی جنرل سینٹر فوریز کنٹرول اینڈ سیرچ میں شہونی والی ایک چینی تحقیق میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسی بند جگہ میں جہاں ہوا کا گزر نہ ہو وہاں کرونا کے ممکنہ متاثرہ مریض سے بخارات کے ذریعے وائرس کے دوسرے افراد میں متقلی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیا ایئر کنڈیشننگ سے کرونا وائرس پھیلتا ہے؟ امریکی جنرل سینٹر فوریز کنٹرول اینڈ سیرچ میں شہونی والی چینی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فروی کے مہینے میں چین کے شہر گوانگزو میں ایک ریسوران میں کھانا کھانے والے تین خاندانوں کے دس افراد میں سے نو کو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ایر کنڈیشننگ کے ذریعے کرونا وائرس کے مخارب دخان سے سفر کر کے واپس لوٹنے والے خاندان کے متاثرہ شخصے دوسروں میں منتقل ہوئے تحقیق میں ریسوران میں ہوا کے گزر کو بہتر بنانے، ٹیبلز کے درمیان فاصلہ بڑھانے کے حدایت کی گئی ہے یہاں سوال پی پیدا ہوتا ہے کیا جیم، سٹورز اور ریسوران میں ایر کنڈیشننگ پر پابندی لگا دنے چاہیے؟ ماہرین کا کہن ہے کہ کمیشل بیڈننگز میں تازہ ہوا کو وینٹیلیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے امریکن سوسائیٹی فور ہیٹنگ، ریفیجلیشن اینڈ ایر کنڈیشننگ نے گرمیوں میں ایسی بنترنے کی تجویز کی مخاربت کی ہے ان کا کہن ہے کہ ایسی میں پیدا ہونے والے حدد میں لوگوں کو تھرمن سٹریس کا خطرہ ہے جس سے بارث سے لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوگی دوستر جانب یورپین انجینئرس نے ایسی کے ذریعے وینٹیلیشن کے لیے تازہ ہوا پھینکنے کی تجویز دی ہے امریکن مینسٹری آف اوریگن اور کلیفورنیا نے تحقیق میں کھڑکیاں کھولنے کی تجویز دی ہے یہ پھر ایسا ایسی استعمال کیا جائے جو استعمال کی ہوئی ہوا کو بار بار پھینکنے کی بجائے تازہ ہوا کو کمرے میں پھینکے امریکن خبر سائنس ادارے بیزنس انسائیڈرس کے مطابق یہ یورکی چینیوارتوں کو فوری طور پر ائر کنڈیشننگ بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جس میں جیم پول کانسٹر سینٹری شامل ہے یورکی ہیلتھ دیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ائر کنڈیشننگ سے کرونا ورش کی پھیلاؤں کا خطرہ انتہائی کم ہے ایسی جنگوں میں سب سے بیتر حکمتی عملی فاصلہ برقرار رکھ رہا ہے